مجھ میں ہی جاری ہے تعمیر میری کہیں سے بنتا تو کہیں سے روز بکھر جاتا ہوں میں پرتگال کی پی آر جسے ای ایو پرمنٹ ریزیڈنٹ کارڈ کہتے ہیں دو سال کا پہلا حاصل کرتے ہیں جو کے بعد میں تین سال کا رینیو ہو جاتا ہے دی ایڈ ویزے کی ڈیجیٹل نومیڈ ویزے کی اپائنمنٹہ حاصل کرنا ہوتی ہے انکم سورس ہم بیسی آپ سے پوچھ سکتی ہے یہ کرائیٹریہ پورا کرنا ہے کہ آپ کی بیسک سیلری سے چار گناہ زیادہ انکم یا کوئی آن لائن بزنس کر رہے ہیں اور ان کی گھر بیٹھے بٹھائے انکم آ رہی ہے بیسک سیلری سے چار گناہ تقریباً زیادہ ہوتی ہے اسلام علیکم سرزمین پرتگال کے دل کیپیٹل اس بہن سے ملک ارسلان آپ کی حضر ہے آج میں آپ کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جسے کہ ڈی ایڈ ویزا بھی کھا جاتا ہے جو کہ فری لانسر یا آن لائن بزنس کرنے والوں کے لیے اور ان کی جو انکم ہے وہ عام بیسک سیلری سے چار گناہ تقریباً زیادہ ہوتی ہے عام طور پر آٹھ سو بیس یورو سیلری ہے اور اگر آپ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو 3280 یورو سے اباو آپ کی اگر ایک منت کی انکم ہے تو آپ پرتگال کا ڈی ایٹ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو کانٹینیو کرنے سے پہلے تمام میں آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر کے وعدہ وفاہ کر دیجئے گا اس کے علاوہ آپ مجھے ٹک ٹاک انسٹاگرام فیس بلوک اور تمام دیجیٹل میڈیا کاؤنٹ پر فالو بھی کر سکتے ہیں ویوروز ڈی ایٹ ویزا اصل میں ان لوگوں کے لیے گورمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے جو لوگ ریموٹلی برک کرتے ہیں کوئی فری لانسر سروسز دے رہے ہیں یا کوئی آن لین بزنس کر رہے ہیں اور ان کی گھر بیٹھے بٹھائے انکم آ رہی ہے تو وہ پورتگال میں بھی ریموٹلی برک کر کے اپنی انکم باہر کے کنٹری سے بھی منگوا سکتے ہیں جیسا کہ بہت زیادہ لوگ آج کال امریکہ میں فری لانسر کام کر رہے ہیں پاکسن میں بیٹھے ہوئے ایڈیا میں بیٹھے ہوئے ویورز عام طور پر آپ اپنے ہوم کنٹری یا ریزیڈنٹ کنٹری سے ڈی ایٹ ویزے کی اپائنٹمنٹ لیتے ہیں پورتگال کی کانسلیٹ یا امبیسی سے اور ریکوائرمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویورز سب سے پہلے آپ نے اپنا یہ کرائیٹریہ پورا کرنا ہے کہ آپ کی بیسک سیلری سے چار گناہ زیادہ انکم آپ کو آن لین ارنے کے زدو آ رہی ہے آپ ڈیجیٹل طریقے سے کوئی کام کر رہے ہیں آن لین کوئی کام کر رہے ہیں آن لین بزنس کر رہے ہیں تو آپ ڈی ایٹ ویزا اپلائی کریں گے ویورز ریکوائرمنٹ میں آپ کو ٹیکس نمبر بنوانے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو رینٹل پراپٹی ایگریمنٹ وغیرہ اپنے نام پر لینا ہوتا ہے ہاوس کانٹریکٹ بھی جیسے کہہ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد آپ اپنے ہوم گنٹری کا پی سی سی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور انکم سورس امبیسی آپ سے پوچھ سکتی ہے یہ ساری ڈی ایٹ ویزے کی ڈی جیٹل نمیڈ ویزے کی اپانمنٹ آرسل کرنا ہوتی ہے اور سارے ڈاکمنٹس امبیسی کو سابمیٹ کرنے ہوتے ہیں ویورد امبیسی آپ کے تمام ڈاکومنٹ دیکھنے کے بعد چیک کرنے کے بعد آپ کو ویزا ایشو کر دیتی ہے جو قیام طور پر چار مہینے کا آپ کو ویزا دیا جاتا ہے ویورد پرتگال کا ڈی ایٹ ویزا حاصل کرنے کے بعد آپ یہاں پر آ کے آئیما میں جسے پہلے سیف کہتے تھے وہاں پر اپنے بائیومیٹک سگنیچر پکچر اور گھر کا ڈریس وغیرہ دے کر اپنا ٹی آر سی کارڈ دو سال کا پہلا حاصل کرتے ہیں جو کے بعد میں تین سال کا رینیو ہو جاتا ہے پانچ سال پورے کرنے کے بعد آپ پرتگال کی پی آر جسے ای ایو پرمنٹ ریزیڈنٹ کارڈ کہتے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا ڈریکٹ آپ پرتگال میں نیشنیلٹی بھی اپلائی کر سکتے ہیں ویورد پاسپورٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فری ویزا ٹریول یا ویزا آن آرائیول تقریبا پوری دنیا میں ہی آپ کو انٹری ہوتی ہے اس کے علاوہ ویورد اگر آپ ناروے میں موو ہونا چاہتے ہیں سویزر لینڈ میں موو ہونا چاہتے ہیں ڈن مارک میں جانا چاہتے ہیں لکسمر آپ کا ڈریم کنٹری ہے تو پرتگال کے نیشنیلٹی لینے کے بعد دیفینیلٹی آپ سرکاری دماد کی طرح وہاں پر موو ہو سکتے ہیں مطلب آپ کو کوئی بھی ہرڈل فیس کرنی نہیں پڑتی جسٹ آپ نے ناروے جانا ہوتا ہے اور آپ نے اپنا ٹیکس نمبر بنوانا ہوتا ہے گھر کا ڈریس دینا ہوتا ہے آپ کی زندگی ناروے میں جیسے ناروے کے لوگوں کو بینیفٹس ہیں ویسے ہی آپ کے بینیفٹس وہاں پر آپ کو دیے چاہتے ہیں سیم جرمنی میں بھی آپ ایسے ہی شفٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد ڈن مارک ناروے سویڈن فن لینڈ بیلجیم نیدرلینڈ سویزرلینڈ جو بھی آپ کا ڈریم کنٹری ہے اس میں آپ ہمیشہ کے لیے موو ہو سکتے ہیں اگر آپ موو نام بھی ہونا چاہیں تو آپ یہاں پر بھی رہ سکتے ہیں لیکن آپ کے بچے جو کہ ابھی انڈر ایٹین یا آپ کے ڈیپینڈن چیلڈرن ہیں آنے والے وقت میں اگر وہ یورپین لائس ٹینڈر کو دیکھیں گے یا یہاں پر ایڈیوکیشن حاصل کریں گے یورپین سینڈر کی تو دیفینیلی وہ سویزرلینڈ ناروے ڈن مارک پسٹریہ سویڈن فن لینڈ ان کنٹریز میں موو ہونے کی کوش کریں گے اگر ان کے پاس پاسپورٹ ہوا تو وہ بغیر کسی ترحدد کے وہاں پر موو ہو سکتے ہیں ڈی ایٹ ویزا لگوا کر آپ اپنا اور اپنی فیملی کا مستقبل روشن کر سکتے ہیں ڈی ایٹ ویزا ڈیجیکل نومیڈ ویزا فری لانسر آن لائن بزنس کرنے والے یا ریموٹی کام کرنے والوں کے لیے ہے اگر آپ یہ ویزا اپلائی کریں گے تو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا مستقبل یورپ کی سارزمین پورٹگال میں روشن کر سکتے ہیں مجھ میں ہی جاری ہے تعمیر میری کہیں سے بنتا تو کہیں سے روز بکھر جاتا ہوں میں اگر آپ اپنے بچوں کے فیچر یا ان کی سٹیڈی کو لے کر پرشان تھے تو پورٹگال کا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا آپ اپلائی کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر سکتے ہیں پورٹگال میں امیگریشن ٹیکس نمبر یا کسی بھی معاملے میں کسی بھی شخص کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ میری آفیس کے نمبر پر رابطہ کر کے انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میری چینل کو بھی ویزر کر سکتے ہیں ملتے ہیں اکسی سنفارمیٹر ویڈیو میں آپ تک کے لئے اتنا ہی یادت دیجئے ملک ارسلام کو اللہ حامی و ناصر